بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آج ناظرین دوبارہ ہم بات کریں گے اسلام آباد پر انکلیو کے نام پر برننے والی ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو لینڈ گریبر ہوتے ہیں یہ جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں جو لوگوں کو آسان اقصاد پر گھر اور چھت فرام کرنے کے وعدے کرتے ہیں یہ بسیکلی خود ایک بہت بڑا مافیا ہوتا ہے یہ مافیا اپنی سپورٹ میں میڈیا کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے تاکہ ادارے ان کی طرف نہ دیکھ سکیں یہ میڈیا کے کچھ لوگوں کو خریدتے ہیں تاکہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر جب ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی سے متعلق کوئی بات ہو تو وہ میڈیا کے نام نہاں جو صحافی ہوتے ہیں وہ اس کو روک سکیں میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد پر انکلیو کے جو مالکان ہیں ارشد دستی شاہد دستی کی میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو پریس کانفرس کرتے ہیں اس میں فائل تو لہراتے ہیں لیکن فائل میں ڈاکومنٹس کیا لگے ہیں یہ کسی کو نہیں بتاتے میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد پر انکلیو کے یا دگروپ کے اس چیئرمین کی ارشد دستی کی شاہد دستی کی جو دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن جب صحافی ساوال کرتے ہیں ان کی پریس کانفرس میں تو ان کے پاس جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا یہ یہ جواب دے نہیں سکتے اور یہ آگے سے کہہ دیتے ہیں نو کمنٹس کال کا پروگرام ہم چلا چکے ہیں اس مطلق یہ ارشد دستی اور شاہد دستی یہ وہ شخصیت ہیں یہ دوسروں پر الزام تو لگاتے ہیں لیکن یہ خود ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ دوسروں کو تو مافیا سے تشبیح دیتے ہیں لیکن یہ خود اس قدر بڑا مافیا ہے کہ رینڈ کی زمین یہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہاؤزنگ سوسائیٹی بنانے کا اعلان کرتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں لیکن یہ خود اس قدر نصربازی کرتے ہیں کہ تین سو گیا تین ہزار خاندانوں کا مستقبل یہ دعو پر لگا دیتے ہیں میں نے کوشش کی اس کے باوجود ارشد دستی اور شاہد دستی سے ان کا موقع جان سکیں میں نے کوشش کی ارشد دستی اور شاہد دستی سے وہ دستویزات حاصل کر سکوں جو انہوں نے اسلام آباد کی نیشنل پریس کلپ میں لہرائے تھے میں نے کوشش کی ارشد دستی اور شاہد دستی سے یہ پوچھنے کی کہ جس شخصیت کو آپ اپنی زمین پر بلاتے ہیں فیصل ہلز کے مالک چودری عبد المجید کو کیا ایسی وجہ ہوتی ہے کہ وہی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا مالک آپ کے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرواتا ہے ارشد دستی نے یہ دعویٰ کیا کہ اقدام قتل کے مقدمے میں اس کو بے گناہ ملوث کیا گیا لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بیجا تھا وہ آپ کے ہی ملازم تھے اب ارشد دستی اور شاہد دستی جس طرح آپ فراڈ کر رہے ہیں اس سے قبل آپ دیکھ لیں ہم نے آپ کے سامنے مرگلہ ہلز انکلیو کے ملک رفاقت کا فراڈ آپ کے سامنے رکھا ہے ہو بہو وہی فراڈ اب پرل انکلیو کے نام سے ارشد دستی اور شاہد دستی کر رہے ہیں ابھی بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں وہ اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن ہم اپنی اس بات پر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ ارشد دستی اور شاہد دستی نے جالی نقشہ بنایا ارشد دستی اور شاہد دستی نے اٹھالیس کنال زمین رینٹ پر لی ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ارشد دستی اور شاید دستی نے آٹھ ہزار پلاٹ کی فائلیں فروت کی ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ارشد دستی اور شاید دستی کے نام پر کوئی زمین نہیں بولتی اگر کوئی ایسا ثبوت ان کے پاس ہے تو وہ ہمیں فرام کریں ہم ان کے حق میں بھی پروگرام کریں گے ہم پاکستانی عوام سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو آسان ایک ساتھ پر گھر یا پلاٹ دینے کا وعدہ کرتی ہیں ان ہاؤزنگ سوسائٹیز میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جے گا جس طرح مرگلہ ہلز انکلیو کے ایفیکٹیز آپ دیکھ لیں اس قدر تعداد میں زیادہ ہیں کہ اربو روپیہ ملک رفاقت لوٹ کر اب لوگوں کو دھمکار ہے وہی کام ارشد دستی اور شاید دستی کریں گے کل کے پروگرام میں ان کے جالی دست خطوں کی ایک کہانی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے باریک باریک برداتیں ڈالتے ہیں یہ جو بڑے بڑے اس طرح کے نصر باز ہوتے ہیں جو پاکستانی عوام گھن کو سرمایے سے محروم کرتے ہیں یہ اپنے ساتھ میڈیا کے کون کون سے لوگ لے کر چلتے ہیں اس حوال سے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو بہت سی حقیقت بتائیں گے اگلے پروگرام تک نے اپنے مزبان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ